ایسے میں راستپتی شاشن لادو کرنے کی سفارش ماں مہیم راجباز نے بیہار سرکار ویہا اب کچھ دنوں کی مہمار رہ گئی ہے وہاں جس طریقے سے گڑھوندن میں بھی دیکھ کے بعد ایک ویروڈہ بھاس دیکھنے کو بلتا ہے ورچسو کی لڑائی وہاں پر آ گئی ہے کہ اندر سرکار سودا سنگیان لے کہ بیہار میں جو یہ عراجک پرستیتی اتپن ہوتی جائے شرابندی قانون کی دھجیاں اڑنے کو لے کر ہو یا ہرتیاں کو لے کر ہو یا برتے ابراد کو لے کر ہو ضرورت ہے کہ بھائیہ بیہار میں اب راستپتی شاشن لاغو کر دینا چاہے آگے بڑھانے میں ان کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے پارٹی یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے نیتہ آدھنی رام بلاس پاسوان جی بھارت رتنے سے ان کو سمانت کیا جائے اور یہ پرستاو آج ہماری راشتے پریشت کی اس بیٹھک میں اس کو اپچارک طور پر اس کو سر سہمتی سے اس کو پارت کیا گیا بھارت رتن پورسکار سے سمانت کیا جا اس کے علاوہ جو بیوین راجیوں میں ویدھان سوا کا چناؤ ہوگا اس میں پارٹی کس طریقے سے چناؤ لڑیں گی اس پر بھی باچت کی گئی ساتھی ساتھ بیہار کی جو ابھی استیتی بنی ہوئی ہے اس میں آئے دن لگتار اپرادی اور اپرادیوں کا بولبالہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو لے کر انہوں نے کیندر سرکار سے بیہار میں راشتپتی ساسیں لگانے کی بھی مانگ کی کیا کچھ کہا رہا ہے راشتری ادھیک چراغ پاسوان چھوڑ جاتے ہیں آپ ان کے ویڈیو کے ساتھ اور ایسے راجیتک پرستاف تھے جس میں سماج کے گریب ونچت شوشت دلک پچھڑا ورگ الفسنکھیا دور سے آنے والے لوگوں کی سماجک سرکشہ کو لے کر حال فلال کے دنوں میں کئی راجیوں میں ہم لوگوں نے دیکھا اور ہماری پارٹی جس کا ایک بڑا جنادھار بیہار میں ہے جس طریقے سے دلتوں کے اوپر اتپیڑن کی گھٹنا ہے الگ سنچیک سماس سے آنے والے لوگ پچھڑا ورن سے آنے والے لوگوں میں حال فلال کے دنوں میں جس طریقے سے ان کے اوپر اتپیڑن بڑا ہے اس کو لے کر بھی پارٹی نے اپنی چنتہ ظاہر کی ہے اور یہ پرستا پارت کیا ہے کہ اور زیادہ مضبوطی سے ان کی سرکشہ کو لے کر اور خاص طور پر یہ جو تارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے اور میں بیہار کی اگر میں بات کروں جہاں پہ چنت کر کے دلت مہا دلت سمودائے سے آنے والے لوگوں کو چنت کر کر ان کو مارا جا رہا ہے ایسے لوگ جو چوکیدار کے پیشے میں ایسے لوگ جو کی خاص طور پر اس ورک سے آتے ہیں ان کو جس طریقے سے ٹارگیٹ بیہار میں کیا جا رہا ہے اس کو لے کر بھی ان کی سرکشہ کو لے کر بھی ہم لوگوں نے پرستا یہاں پر پارت کرنے کا ہم لوگوں نے کام کیا بیہار میں جس طریقے سے قانون بیوستہ پوری طریقے سے دھراشائی ہوئی ہے اور یہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ لوگ کے مادیم سے پورا دیش یہ جان رہا ہے کہ کس طریقے سے آئے دن بیہار میں ہتیاں اپرن لوٹ مارٹ ڈکیتی بلاتکار کی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں صبح جب تک کوئی بیہاری سو کر اٹھا ہے تب تک بیہار کے اہلے گلک جلوں میں نہ جانے کتنی ہتیاں کو انجام دیا جا چکا ہوتا ہے یہ بھی ایک چمتہ کا بشے ہے اسی کے ساتھ بیہار میں ویبھن پرکار کے جو ارتیچار ہو رہے ہیں ویبھن طریقے کے قانونوں کی آر میں شراب بندی قانون کی آر میں جس طریقے سے ہتیاں کی ایک نئی شرنکلہ شروع کی گئی ہے زہری شراب پروس کر جس طریقے سے بیہاریوں کو ہتیاں کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے بھئی یہ بھی ہتیاں کی شرینی میں ہی آتا ہے اگر آپ کسی کو کھانے میں زہر دے کر مارتے ہیں تو اس کو بھی ہتیاں کی شرینی میں ہی لیا جائے ایک اراجک پرستیتی بیہار میں اتپن ہو گئے ہم لوگ پناہ کیندر سرکار سے مانگ کرتے ہیں اس پرستاف کے مادیم سے کہ کیندر سرکار سودا سنگیان لے کہ بیہار میں جو یہ اراجک پرستیتی اتپن ہوتی جائے شرابندی قانون کی دھجیاں اٹھنے کو لے کر ہو یا ہتیاں کو لے کر ہو یا برتے ابراد کو لے کر ہو ضرورت ہے کہ بھئی بیہار میں اب راجپتی ساشن لاغو کر دینا چاہے بیہار ہمارے مکہ منطری ندیش کمار جی سے اب سمحلنے والا نہیں انہوں نے خود ابراد کو اتنا سنڈرکشن دے دیا ابراد کو اتنا بڑھاوا انہوں نے دے دیا ہے کیا وہ خود بھی چاہیں تو وہ ابراد کو نیانترت نہیں کر پائیں اور ایسے میں جب میرے مکہ منطری کا پورا دھیان کیندر صرف اپنی کرسی کو بچانے کو لے کر رہے آج کی تاریخ میں ان کی چنتہ بیہار کے کسان مزدود یا کوئی عام بیہار ہی نہیں ہے ان کی چنتہ اپنے گڑھوندر اپنے نیتا اپنے دل کے لوگ بن کے رہے جہاں ایک کے بعد ایک انہی کی پارٹی کے کئی نیتا انہیں چھوڑ کر جا دے تو وہیں مکہ منطری کیسے اس وبری پرستی میں بھی مکہ منطری بنے رہے کس کا آشرواز میں کس کی کرپال ہے ان کا پورا دھیان اس سور کیندر تھی ایسے میں آج کی تاریخ میں بیہار یا بیہاریوں کی صد لینے والا آپ کوئی نہیں ایسے میں میں پناہ کیندر سرکار اور کیندر گرہ منطری سے آگرہ کروں کہ بیہار کی واسطہ صدی کا سنگیان لیں اور بیہار میں جل سے جل راشفتی ساشن لاغو کیا جائے یہ سفارش میں ماں مہیم راجع پال جیسے بھی کرتا ہے کہ بیہاریوں کو سرکشہ کا بحاو دینا آج کی تاریخ میں ضروری ہے ایسے میں راشفتی شاشن لاغو کرنے کی سفارش ماں مہیم راجع پال دیں بیہار سرکار ویہاں اب کچھ دنوں کی مہمان رہ گئی ہے وہاں جس طریقے سے گڑوندن میں بھی ایک کے بعد ایک ویرودہ بھاس دیکھنے کو ملتا ہے ورچسو کی لڑائی وہاں پر آ گئی ہے مکہ مندری کتنے دن تک مکہ مندری رہیں گے ان کی جگہ کون سے دل کے نیتہ آکے مکہ مندری بنیں گے یہ آپس کی کیچا تار یہ سودا ایک کارن بنے گا اس سرکار کے گننے گننے پر تب تک بیہاریوں میں سرکشہ کا بھاو رہے اس کے لیے راشفتی پریشت کی اس بیٹھک کے مادیم سے پناہ ہم لوگ کی اندر سرکار سے یہ آگرہ کریں گے کہ بیہار کی گرتی کانون بیوستہ کا سودا سنگیان لیتے ہوئے ہاں پر راشفتی ساشن لاغو کیا جائے آج کی اس راشفتی پریشت کی بیٹھک میں جہاں دیش کے ویبھن جلو سے اپس صدی ہمارے پارٹی کے مدادی کاریوں نے یہاں پر درج کی وہیں پناہ ہم لوگ مضبوطی سے پارٹی کو آگے بڑھانے کے سنکل کے ساتھ پارٹی آگے بڑھنے کا کام کر رہی ہے آنے والے دنوں میں ویبھن اور راجوں میں بھی چناؤ ہونے جا رہے ہیں اس کو لے کر بھی اس راشفتی پریشت کی بیٹھک میں چرچہ کی گئی ہے ابھی اس کے بعد پناہ اور چرچائیں بھی ہوں گی پر جن جن راجوں میں آنے والے دنوں میں لوکل باڈی کے چناؤں ہوں یا گدان سوا کے چناؤں ہوں پارٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جیسے پرورتر کے راجوں میں ہم لوگوں نے اپنے پرتیاشی پڑھے کے اسی طریقے سے کرناکہ ہو راجستان ہو یا جن بھی اور راجوں میں آنے والے دنوں میں ابھی چناؤں ہیں وہاں پر پارٹی اپنے امیدوار اتارے گی یہ گڑھوندن کے تحت ہوگا یا پارٹی اکیلے جس طریقے سے ناغلینڈ میں چناؤں لڑی ویسے ہی چناؤں لڑے گی یہ ابھی انتے منٹے پارٹی کے سنسد یہ بوٹ کے دوارہ لیا جائے گا بہت ہاں اتنا ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں جہاں جہاں پہ بھی چناؤں ہوں گے وہاں پر بھی لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس اپنے امیدوار اتارے گی اب اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے کوئی بھی سوال رام بلاس آج راشتے پریشت کی یہ بیٹھٹ جو پور ندھارت تھی اس کو آئیوجد کیا گیا اس بیٹھٹ میں تمام پرکار کے راجنطک پرستاؤں کو بھی پارٹ کیا گیا یہ خوبصورت سنجوگ ہے یہ خوبصورت سنجوگ ہے کہ یہ بیٹھٹ ایک ایسے سمیں پر آئیوجد کی گئی جب ہمارے ناغالینڈ سے نب نرواشت ودھائک ان کی بھی موجود کی اس راشتے پریشت کی بیٹھٹ میں موجود ہیں ہمارے دو ودھائک جو ناغالینڈ سے جیت کر آئے ڈاکٹر سکانتو اے سیما جی اور شری نائوہ کونیاد جی جنہوں نے تمام وپریت پریشتی کے باوجود ملا کسی گھڑ بندن کے ہم لوگوں نے ناغالینڈ میں ہم لوگوں نے چناؤ لڑا اور نہ صرف دو سیٹوں پر ہم لوگوں نے جیت درچ کر آئی بلکہ ناؤ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کے پردیاشی دوسرے پائیدان پر رہے دوسرے نمبر پر بلکہ ڈائریکٹ فائٹ لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کے پردیاشیوں کے ساتھ رہے اور ان نو سیٹوں پر بھی بہت کم مارجن سے ہم لوگ کے پردیاشی چناؤ ہارے یہ اپنے میں مضبوط اپستیتی لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کی پوروطر کے راج جن آگر لینڈ میں درچ کر آتا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری پارٹی نے ایک ریکوگنائز پارٹی ایک ریجسٹرٹ پارٹی کی بھومی کا بھی ناغر لینڈ میں درچ کر آئے اور اس کے ساتھ دو ایسے راجوں میں پارٹی کی اپستیتی درچ ہوئی ہے ہم لوگ کا لقش ہے کہ آنے والے دنوں میں دیش کے ببین اور ایسے راجوں میں جہاں پر لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کا جنہ دار ہے جہاں پر ہمارے نیتا آجنی رام بلاس پاسوان جی کا جنہ دار ہے وہاں پر اسی طریقے سے پارٹی کی اپستیتی کو درچ کراتے ہوئے آنے والے دنوں میں کس طریقے سے ہماری پارٹی ایک راشتی پارٹی کا درجہ حاصل کر اس لقشے کی اور لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس مضبوطی سے اپنے قدم بڑھا رہی ہے بیچ میں کئی اتار جڑا پارٹی نے دیکھے پر ان اتار چڑھاک کے باوجود اتنے کم سمیں میں اور یہ کم سمیں میں اس لئے آکھ رہا ہوں کیونکہ بیچ میں ہمارے پارٹی کے نام کو ہمارے پارٹی کے سمبل کو پارٹی میں اتبن ہوئے ویوات کے بعد چناؤ آئیوں کے دوارہ اس کو فریز کر دیا گیا اور پارٹی ایک نئے نام اور ایک نئے سمبل کے ساتھ لگ بک پچھلے دو دیر دو سالوں میں پارٹی اپنی مضبوط اپنی 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 درش کر آ رہی جہاں بیہار میں پارٹی ریزسٹرڈ ہے وہیں ناغہ لینڈ میں بھی پارٹی نے اپنی 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 درش کر آئی راشتے پارٹی بننے کے لئے دو اور راجوں میں اس پردشن کی ضرورت ہے پر میں مانتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسی مضبوطی کے ساتھ پارٹی آگے بڑھتی رہے گی اور کئی اور راجوں میں یہ ابھی ایک شروعات ہے کئی اور راجوں میں اسی طریقے سے پارٹی کے بڑھائے چن کر آئیں گے ہمارے نیتہ آدھنی راملاز پاسوان جی کا جو سپنا تھا کہ پارٹی دیش بر میں اپنی مضبوط اپستیدی درش کر آئے پارٹی کے پردیندھی ویبھن ویدھان سبھاؤں میں پارٹی کا پردیندھتو کریں ہمارے نیتہ کے اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے پارٹی کا ہر ایک کارے کرتا سمر پر دھاو سے آگے بڑھنے کا کام کر رہا ہے اور اسی ادیش کے ساتھ آج پارٹی کی راشتے پریشت کی اس بیٹھت تو آئیوجد کیا گیا لوگجن شکری پارٹی راملاز کا سب سے وسترد سب سے بڑی باڈی ہماری نیشنل کانسل کی باڈی ہے جہاں تمام وشیش عدکار لینے کا دائے تو ہے پارٹی کی نیشنل ایگزیکیوٹیب کو ہے تو وہیں یہ ایک وسترد باڈی ہے جو ایک اور وستار کے طور پر اس باڈی کو دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر دیش بھر کے ہمارے تمام جلادھش اس راشتے پریشت کی بیٹھنگ میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر پردیشتی کارے کرنی اس باڈی کا حصہ ہوتی ہے تو یہ راشتے پریشت کی اس بیٹھنگ کو یہاں پر آئیوجت کیا گیا جہاں پر دیش بھر کے تمام ہمارے پردیش حدیش اپنی پردیش کارے کرنی کے ساتھ اور ان کے پردیشوں میں پڑھنے والے جلوں کے ہمارے جلادھرشوں کے ساتھ وہ آج اس بیٹھنگ میں موجود ہوئے ویوین راجتک پرستاوو کو یہاں پر پارٹ کیا گیا جہاں پر بنا پارٹی میں اس مان کو دورایا کہ ہمارے نیتہ آدنی اراملہ اسپاسوان جی نہ صرف کیونکہ وہ ہمارے نیتہ ہے بلکہ دیش کے ایک بڑی آبادی ہے جو ہمارے نیتہ آدنی اراملہ اسپاسوان جی پر وشواس رکھتی ہے جو ڈاکٹر بابا ساہے بھیم رو امبیٹگر جی کے بعد ہمارے نیتہ آدنی اراملہ اسپاسوان جی کو دوسرے امبیٹ کر کے طور پر دیکھتی ہے ہمارے نیتا کا یومدان رہا ہے دیش کے نرمان میں دیش کو آگے لے کر جانے گنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے پر وہ جس جس بباگ میں رہے جنتا کے لئے انہوں نے کئی ایسے مہتوپون فیصلے لیے جس میں سے ایک فیصلہ جو آج بھی ان کے جانے کے لگ بگ دو سال کے بعد بھی اس فیصلے کو ویسی ہی یتاستیتی میں قائم کر کے رکھا گیا ہے ہمارے نیتا نے ان کے ندھن سے پہلے کرونا کال میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ جس طریقے سے دیش کے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کے دوران ببین طریقے کے سنکڑوں سے جوجنا پڑا تو ایسے میں کم سے کم ان کو آناش کی ان کو دکت نہیں آئے تو انہوں نے پردان مندری گریب جنکلیانان یوجنا کے تحت انہوں نے دیش میں لگ بگ 80ی کروڑ لوگوں کو مفت میں راشن باٹنے کی وہ یوجنا لے کر آئے تھا اور یہ یوجنا ان کے جانے کے لگ بگ دو سال سے زیادہ ہو پر آج بھی کے اندھ سرکار ان کے لیے گئے اس فیصلے کو قائم رکھا کئی ایسے یوگدان ان کے رہے ہیں جہاں پر آج بھی سماج میں جو ورگ ہاشے پر ہے یا جو ویٹی پنگتی میں انتم پائیدان پر کھڑا ہے کیسے اس کو مکہ دھارہ کے ساتھ جوڑا جائے انہوں نے ویبین منتریالوں کا کاربار سمالتے ہوئے کئی ایسے مہتوپورٹ فیصلے دے ان کے دوارہ لیے گئے یہ دیش میں آگے بڑھانے میں ان کے یوجدان کو دیکھتے ہوئے پارٹی یہ مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے نیتہ آدنی ارام بلاس پاسوان جی بھارت رتنے سے ان کو سمانت کیا جائے اور یہ پرستا آج آج ہماری راشتہ پریشت کی اس بیٹھک میں اس کو اب چارک طور پر اس کو سر سہمتی سے اس کو پارٹ کیا گیا